ملک کے مختلف شہروں میں بارش اور آنڈھی سے حادثات جانبہہ کفرات کی تعداد چھے ہو گئی لاہور میں تین سا سے زائد پیڈر سکرپ کرنے سے بجلی کی آنکھ مچھوڑی کراچی میں ایک اور گرم دن درجہ حرارت 38 سے 40 دگری تک رہنے کا امکان ہیٹ ویپ کا خطرہ ٹل گیا کی ایم سی اسپتالوں میں ہنگامی انتظامات ملازمین کی چھٹیاں منصوب لمزان شگر ملز کیس حمزہ شہباز لاہور کی احتساب عدالت میں پیش بیرون ملک ہونے کی وجہ سے شہباز شریف کی عدالت سے غیر حاضری سیکیورٹی کے سخت انتظامات سندھ میں ایک اور صوبہ بنانے کی مخالفت نئے بلدیاتی نظام کے بعد صوبے کی تقسیم کی ضرورت نہیں معیشت خستہ حال میں ملی چوروں کو نہیں چھوڑ سکتا وزیراعظم نے ایک بار پھر بتا دیا وزیراعظم کو رائے دینے کا حق ہے مگر کراچی والوں کی بھی سنی جائے پیسل سبزواری کا رتے عمل وزیراعظم کا حکم سر آنکھوں پر لیکن متحدہ کا اپنا نقطہ نظر ہے فروغ نسیم کا موقع چیئرمن نیپ پر الزامات آئینی ماہرین کی آلہ سطح تحقیقاتی کمیٹی کی تجویز جعوید اقبال کی کردار خوشی ہوئی انہیں خود شکایت درج کرانی چاہیے خالد انور کی رائے حکومت چاہے تو جوڈیشل انکوائری بھی کرا سکتی ہے وسیم سجاب کی دنیا کامران خان کے ساتھ میں گفتکو محسن داور علی وزیر گلالائی اسمائل اور تیگر کی غیر آئینی سرکرمیا پاکستان بار کانسل کا پی ٹی امریکان کے خلاف سخت ایکشن کا مطالبہ الہت کی پسند سوچ کو ہوا دینے والے غداری کے زمرے میں آتے ہیں حکومت سخت ترین کارروائی کرے پاکستان بار کانسل کا اعلامیا کچھی بستیوں کی جگہ جدیش تحولتوں سے آراستہ اپارکمنٹ کی تعمیر وزیراعظم کا ایک اور وعدہ پورا ہونے کے قریب نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم پک کے تحت ریجسٹریشن کا جلدہ کاس کنسلکشن سے مطالب سنتوں کو فروغ ساٹھ لاکھ افراد کو روزگار ملے گا پیصل آباد کی تحصیل سمندری میں ویگن کی رکشہ کو ٹک کر ڈرائیور اور ساتھ طالبات زخمی تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال منتقل کراچی میں یوم شہادت علی کرم اللہ وجوہ کے جلوز پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات جلوز کے تمام روز پر کنٹینرز رکھ دیئے گئے ملہ کاغلیوں کو بھی بند کر دیا گیا گھر بیٹھے تنخواہ لینے والوں کے لیے بری خبر کام چور اور غیر حاصل رہنے والے اہلکاروں کی موت ہیں خاتم گجرانوالا میں پولس مناظرین کی حاصلی کے لیے بائیومیٹرک سسٹم نس خیبر پختونخہ میں سیاحتی سیزن کا آغاز ہوتی ہی سبائی حکومت ایکٹیف موبائل ہیلس سمیت دیگر سہولیات یقینی بنانے کی ہدایت نئے پرفضہ مقامات کی بھی تعلاش رواسال لاکھوں سیاہوں کی آمد متوقع السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں عزیر ملک اور میں ہوں مہنور افتخار بلٹن کا آغاز کریں گے یہ خبر دیں آپ کو رمضان شگر ملز کیس ہمسہ شہباز احتساب عدالت پہنچ گئے ہیں رمضان شگر ملز کیلئے دس کلومیٹر نالت تعمیر کروایا گیا شہباز شریف بین الملک ہونے کی وجہ سے پیش نہیں ہوں گے جوڈیشل کامپلیکس کے اعتراف کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے جی ہاں رمضان شگر ملز کیس میں ہمسہ شہباز احتساب عدالت پہنچ گئے ہیں رمضان شگر ملز کے لیے دس کلومیٹر کا نالت تعمیر کروایا گیا اس کیس میں نیب کا یہ الزام ہے شہباز شریف بین الملک ہونے کی وجہ سے پیش نہیں ہوں گے سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہیں اور مزید کیا تفصیلات ہیں یہ بتائیں گے ہمارے نمائندے محمد اشفاق جی اشفاق جی اس وقت کی طرح ترین صورتحال یہ ہے کہ احتساب عدالت میں رمضان شگر ملز کیس کی سماعت شروع ہو چکی ہے اور حمدہ شہباز عدالت کے روبرو پیش ہو چکے ہیں جبکہ شہباز شریف کی جانب سے حاضری معافی کی درخواست عدالت میں جمع کروائی گئی اور اس موقع پر عدالت کو یہ بتایا گیا کہ شہباز شریف عدالت میں موجود ہیں عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ بیرون ملک علاق کی ذرس سے موجود ہیں جس پر احتساب عدالت کی جانب نے یہ کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ اگلی تاریخ پر شہباز شریف پیش ہوں گے اور ہر مرتبہ آپ حاضری معافی کی درخواست دائر کر دیتے ہیں تو ابھی اس وقت یہ سماعت جاری ہے کچھ ہی دیر بعد عدالت آج کی سماعت سے متعلق حکم جاری کرے گی جبکہ رمضان شگر مل کے حوالے سے نئے پروسیکیوٹر نے عدالت کو یہ بتایا کہ شہباز شریف اور حمدہ شہباز پر الزام ہے کہ انہوں نے قومی حضانے کو 21 کروڑ پی کا نقصان پنچایا ہمجد پرویر وہ کمرہ عدالت میں موجود ہیں اور اس حوالے سے وہ اپنے حیل دے رہے ہیں جبکہ حمدہ شہباز کی پیشی کے موقع پر لہور کی احتساب عدالت میں سیکیورٹی کے کڑے انتظامات کیے گئے ہیں پولیس کی بھاری نفری تائنات کی گئے ہیں اور کسی کارکن کو حاتح عدالت یعنی جوڈیشل کمپلیکس کی جانب اپنے کی اجازت نہیں دی جا رہی کمرہ کارکنوں کو سیول سیکیٹریر تک ٹھیک ہے محمد اشپاک بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بارش اور آنٹھی کے باعث مختلف حادثات پیش آئے جن میں چھے افراد جان کی بازی ہار گئے لاہور میں آنٹھی کے ساتھ بارش نے لیسکو کی کارکردگی کا بھانڈا پھوٹ دیا فیصل آباز، سرگودھا، میاوالی، کالاباگ، چنیوٹ اور گردو نوا میں بھی طوفان اور بارش سے بجلی کی فرہامی معتل رہی ویسوں میں بارش کے باعث مختلف حادثات میں کئی افراد جان سے چلے گئے فیروزالہ میں چھت گرنے سے دو بچیاں جبکہ بھیرہ میں دیوار گرنے سے دو بچے جان بحق ہو گئے ایٹراباد کے علاقے جھنگی میں بارش کے پانی میں تیرہ سالہ بچہ ڈوب گیا لہردیر کے نوائی گاؤں دو آب میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک شخص جان بحق اور تین چھولس گئے لہردیر میں یالہ باری سے فصلوں اور باغات کو بھی نقصان پہنچا لہور میں آندھی اور بارش نے لیسکو کی کارگردگی کا پول کھول کر رکھ دیا تین سو فیڈر ٹرپ ہونے سے کئی علاقوں میں سہری تک بجلی بند رہی فیصل آباد سرگودہ میوالی کالا باغ جور آباد چینیوٹ میں بھی آندھی اور بارش کے باعث چالیس فیڈر سے بجلی کی فرہمی موت تل رہی موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق ملک کے بیشتر حصوں میں آج موسم گرن اور خوشک رہے گا تاہم مالکن ہجارہ ڈویجن گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہواں اور گرچ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اور وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ جب برا وقت آتا ہے تو قوم اکٹی ہوتی ہے نہ کہ ڈالر خریدنے لگ جائے یہ بھی کہا کہ قوم پر دو مہینے اور مشکل ہے یقین دلاتے ہیں سب چیلنجز سے جلد نکل جائیں گے چیم شوکت خانم اسپتال کی فرن ریزنگ تقریب سے خطاب میں وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا جب ایک گھر پر قرص چڑ جاتے ہیں تو تھوڑا مشکل وقت گزارنا پڑتا ہے جب برا وقت آتا ہے تو قوم برے وقت سے نکلتی بھی ہے ہمارے دو مہینے میں دیکھ رہا ہوں کہ دو ڈھائی مہینے اور ہمارے مشکل ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جو میں نے یہ نو مہینے سے اندر اپنے ملک کو دیکھا ہے یہ سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں یہ ملک دیا ہے اس میں اس نے سب کچھ دیا ہے اس میں اس نے کسی چیز کی کمی نہیں ہمیں دی یہ ملک انشاءاللہ آپ کے سامنے کھڑا ہوگا اور میرا یہ ایمان ہے کہ یہ وہ ملک بنے گا جو میں نے بڑی دیر سے کہتا رہا ہوں باہر سے لوگ پاکستان میں نوکریاں 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 کریں گے انشاءاللہ عمران خان نے کہا جب برا وقت آتا ہے تو قوم اکٹھی ہوتی ہے نہ کہ ڈالر خریدنے لگ جائیں جو دس سال پہلے اس ملک سے ہوا ہے جس طرح اس ملک میں لوٹ مار ہوئی ہے جس طرح اس کو مکروز کیا گیا ہے تو برا وقت تو آنا تھا برا وقت ہوتا ہے یہ نہیں کرتے لوگ کے سارے ڈالر خریدنے شروع ہو جاتے ہیں جب برا وقت آتا ہے تو ساری قوم ملکے اپنی قوم کے لیے کھڑی ہوتی ہے وزیر آزم نے اپنے خطاب میں کہا مشکل وقت انسان کو مضبوط بنانے اور سکھانے کے لیے آتا ہے انسان صرف کوشش کرتا ہے لیکن کامیابی اللہ تعالیٰ دیتا ہے انہوں نے کہا سب سے بڑی نعمت یہ ملک ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا آنے والے وقت میں دنیا ہماری مثال دیا کرے گی تحریک انصاف کی حکومت آئندہ مالی سال کے بجٹ اہداف میں بیک فٹ پر چلی گئی بیشتر معاشی اہداف کا حصول ماسی کے نسبت کم رکھا گیا ہے یعنی کپتان کی ٹیم جاریحانہ انداز کی بجائے ٹک ٹک کرتے ہوئے آئندہ مالی سال کی بجٹ کی ایننگز کھیلے گی اسلام آباس سے شعب نظامی کی رپورٹ دیکھئے ذریع شعبے کی ترقی کا عدف دو شعب نو فیصد رکھا گیا ہے جو تیر شعب آٹھ تھا جبکہ سنتوں میں ترقی کا عدف دو فیصد مقرر کیا گیا ہے جو ساڑھے تین فیصد تھا آئندہ مالی سال کے لئے خدمات کی شعبے کا عدف چار شعب آٹھ فیصد مقرر کیا گیا ہے جو روان مالی سال ساڑھے چھ فیصد تھا جانور اور مرگیا پالے کی ترقیب دینے والی حکومت نے لائیو اسٹاوک کا عدف بھی دھائی فیصد رکھا ہے جو مالی سال دوزہ اٹھارہ انیس میں تین اشاریہ آٹھ فیصد تھا حکومت نے منفیکشن کے عدف میں بھی نمائے کمی کرتے ہوئے اسے صرف دو فیصد رکھا ہے جو روان مالی سال سات اشاریہ آٹھ فیصد تھا تامیراتی شعبے کا عدف ڈیر فیصد مقرر کیا گیا ہے جو گزشتہ حکومت کے آخری بجٹ میں دس فیصد رکھا گیا تھا اور وزیراعظم نے وزیر تاونائی کو شاندار کارکردگی پر مبارک بات دی ہے کہتے ہیں کہ آٹھ ماہ میں وصولیوں کے حجم میں اکیاسی عرب کا اضافہ ہوا سہر و افطار کے دوران بھی لوڈ شیڈنگ سے فر ہے شہباز شریف اور مریم نواز عمران خان کے بیان کو دوسروں کی کامیابی اپنے خاتے میں ڈالنے کی کوشش قرار دے رہے ہیں عمران خان نے اپنے ٹوئٹ میں کہا ہے کہ ملک کا اسی فیصد حصہ لوڈ شیڈنگ سے مکمل طور پر پاک ہے آٹھ ماہ میں وصولیوں کے حجم میں اکیاسی عرب روپے کا اضافہ ہوا ہے یہ نیا پاکستان ہے امدہ کارکردگی کا یہ تسلسل برقرار رہنا چاہیے عمران خان کے ٹوئٹ پر رد عمل میں شہباز شریف نے کہا کہ حقائق کو جھٹلایا نہیں جا سکتا عوام سچ جانتے ہیں پی ٹی آئی دعوے کے برخلاف خیبر پختونخواہ میں پار پلانٹ لگانے میں ناکام رہی نواز شریف نے گیارہ ہزار میگا وارٹ بجلی سسٹم میں شامل کی جس سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو گیا ادھر فاروق ستار کہتے ہیں کل وزیراعظم نے جنوبی سندھ صوبے سے متعلق ٹکا سا جواب دیا اگر جنوبی پنجاب کی قرارداد پاس ہو سکتی ہے تو جنوبی سندھ کی کیوں نہیں لسانی بنیاد پر نہیں دزامی بنیاد پر صوبے بننے چاہیے وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے وزیراعظم پاکستان عمران خان کا مہاجروں کو بالخصوص اور سندھ کے شہروں میں رہنے والے تمام مظلوموں کو یہ جو ٹکا سا جواب دیا گیا ہے کہ جنوبی سندھ صوبہ یا کراچی صوبہ نہیں بن سکتا اور وہ اس کے حق میں نہیں ہے تو ہم وزیراعظم پاکستان عمران خان سے وقت مانگتے ہیں اگر جنوبی پنجاب صوبے کی قرارداد پاس ہو سکتی ہے اور جنوبی پنجاب صوبے کی بات ہو سکتی ہے تو پاکستان میں جہاں جہاں انتظامی یونٹس ہم صوبے بھی نہیں کہتے ہیں ہم نہیں کہتے ہیں لسانی بنیادوں پر بنائیں ہم کہتے ہیں کہ انتظامی بنیادوں پر بنائیں اور امکم پاکستان کے رہنما کوورن نوی جمیل نے کہا ہے کہ ان کی زماعت نئے صوبے کے مطالبے پر قائم ہے انہوں نے وزیراعظم سے ملاقات کا وقت مانگا ہے جس میں عمران خان سے صوبے سے مطالبے بات کریں گے صوبے کے شوقوں پر بھی امکم نے مطالبہ کیا ہے سندھ میں ایک ایڈمیسٹیٹیف یونٹ کی اس کے اوپر بھی امکم کی ابھی تک وزیراعظم سے کوئی بازابتہ باقاعدہ بات نہیں ہوئی ہے ان کا یہ پہلے سے اسٹانس تھا کہ ابھی کراچ اپنا سندھ میں صوبہ نہیں بننا چاہیے لیکن بہرحال اپنے جو ہماری دلائل ہیں دلیلیں ہیں اور جو وجوہات ہیں جس کے اوپر ہم علیہ در ایڈمیسٹیٹیف یونٹ کی بات کر رہے ہیں وہ ہم جائیں گے عبران خان صاحب کو بتائیں اہم معاملے پر بات کرتے ہوئے نامور ماہرین آئینو قانون نے چیئرمن نیپ کے خلاف الزمات کی اعلیٰ سطح تحقیقات کی تجویز دیتی ہے پروگرام دنیا کامران خان کے ساتھ میں سابق وزیر قانون خالدنبر نے کہا کہ چیئرمن نیپ پر سنگین الزمات ہے انہوں نے کہا کہ کردار کشی پر انہیں خود اس معاملے کی شکایت درج کرانی چاہیے سابق چیئرمن سینٹ وسیم سجاد کا کہنا تھا کہ حکومت چاہے تو معاملے کی جوڈیشنل انکوائری کا بھی حکم دے سکتی ہے تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر اس قسم کی سیریس الیگیشنز ہیں ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور میں سمجھ داؤں کہ جب وید اقبال سب خود چاہیں گے کہ صحیح انویسٹیگیشن ہو کیونکہ ان کی کیریکٹر کی اسیسنیشن ہو رہی ہے تو وہ خود چاہیں گے کہ اس کو صحیح طور پر انیلیسس کیا جائے اور جس نے اگر غلط کام کیا ہے اس کی سزا ہونی چاہیے کس کو لیڈ لینی ہوگی سر کون انویسٹیگیشن آرڈر کرے اور کون انویسٹیگیشن کرے اس کو دیکھیں یہ انویسٹیگیشن تو سارا پلیس کا کام متعامل ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ایک پلیس انویسٹیگیٹیو ایجنسی ہوتی ہے پرمیر ایجنسی یہی ہے سر اس کے لیے ایک کمپلینڈ ریجسٹر کرانی ہوگی ہے جعوید اقبال صاحب کمپلینڈ ریجسٹر کرائیں یا حکومت کمپلینڈ ریجسٹر کرائیں کون کمپلینڈ ریجسٹر کریں مناسب تو یہ ہے کہ جعوید اقبال صاحب خود کمپلینڈ ریجسٹر کرائیں کیونکہ ان کو بدنام کیا جا رہا ہے جو سلسلہ شروع ہوئا ہے یقیناً اس میں ایک ہائی لیول انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تاکہ ساری چیز سامنے آ سکیں اس میں میرا خیال میں حکومت کو انیشیٹیو لینا چاہیے اور پرائنگ منسل صاحب کو ایک انویسٹیگیشن آرڈر کرنی چاہیے اور ایک ہائی لیول انویسٹیگیشن ہونی چاہیے سارے پہلیوں کو دیکھ کے ریپورٹ دینی چاہیے اور پھر اس ریپورٹ کی روشنی بھی آگے بڑھنا چاہیے تو یہ ایجنسی کون سی ہوگی میرا خیال میں ایک تو جس طرح خالد انویس صاحب کہہ رہے ہیں پولیس بھی ہو سکتی ہے یہ کمیشن آف انکوائری بھی ہو سکتی ہے اگر حکومت چاہے تو جوڈیشن انکوائری بھی ہو سکتی ہے اس معاملے میں ہائی کورٹ کے جج ہو سکتے ہیں وہ اس کی ایک جوڈیشن انکوائری کر لیں کیا ایج سام پوائنٹ ہم اس کو ڈسمس کر سکتے ہیں کہ چھوڑو پتہ نہیں کیا بکواس ہے کسی نے سکانڈلائز کرنے کی کوشش کی ہے چیئمن صاحب کو کوئی بلیک میلر کا گروہ ہے یہ ہے اس کو ہم ڈسمس کرتے ہیں ہم نہیں اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں جانے دیں ایسا کچھ ہے can we afford to do that thinking you can certainly afford to do that but the question is then there will be a question mark over the chairman's character آپ پہلے کام کرنا چاہیے چیئمن صاحب سے رابطہ قائم کرنا چاہیے آپ کیا چاہتے ہیں جی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ڈراب کیا جائے تو ہم ڈراب کر دیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم انویسٹیگیٹ کریں گے ہم انویسٹیگیٹ کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہار سے ایکسپرٹ آ جائیں ہم ان کو بھی بلا لیں گے یہ ایکسپرٹ بہت سے ملک میں بھی ہیں بہار میں بھی ہیں ایسا مشکل کام نہیں ہے موسم کی بات کریں تو کراچی والوں کے لیے اچھی خبر ہے شہر میں ہیٹ ویو کا خط شاٹل گیا ہے آج درجہ حرارت 38 سے 40 ڈگری تک رہنے کا امکان ہے معمول سے کچھ زیادہ گرمی ہوگی لیکن ہیٹ ویو نہیں ہوگی مہکمہ موسمیات نے آج سے تین دوست تک ہیٹ ویو الٹ جاری کیا تھا اس حوالے سے مزید بتا رہی ہیں دنیا نیوز کی نمائندہ سالحہ فیروس خان جب الکر کراچی والوں کے لیے اچھی خبر ہے مہکمہ موسمیات نے خوش خبری سنا دی ہیٹ ویو کے خطرات جہاں وہ شہر سے ٹل چکے ہیں آج کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹیگریٹ رہنے کا امکان بتایا جا رہا تھا جبکہ اب دو ڈگری سینٹیگریٹ جو ہے وہ کم ہو گیا یعنی کہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 سے 40 ڈگری سینٹیگریٹ کے درمیان رہنے کا امکان ہے جبکہ سمندری ہوایں بھی جو ہیں وہ چلتی رہیں گی شہر میں شہر کا موجودہ درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹیگریٹ ہے آج جو ہے موسم گرم اور مرتوب رہے گا اچانک جو ہے یہ موسم تبدیل ہوا ہے جو پیش کوئی جاری کی تھی وہ ہیٹ ویف کی جاری کی گئی تھی لیکن یہ جو ہے کہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو تین دن کی ایڈوائزری جاری کی تھی اس میں کل اور پرسو یعنی کہ اتوار اور پیر کا موسم کیسا رہے گا کیونکہ موسم تبدیلی جو ہے وہ صرف موسم کی ادھا میں ہی ہوتی ہے اور آج جو ہے وہ درجہ حرارت کم رہے گا یعنی کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ چالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک رہنے کا امکان ہے اور جبکہ موسم کا حال بتانے والوں نے شہریوں کو جو ہے وہ ہدایت بھی جاری کر دی کہ گرمی سے بچنے کے لیے احتیاط کریں کیونکہ مئی جو ہے وہ گرم مہینہ ہی ہوتا ہے اور گرم مہینے میں جو ہے وہ گرمی معمول کے مطابق کبھی زیادہ ہو جاتی اور کبھی کم ہو جاتی ہے ابھی اہم خبر شامل کریں فیصلہ باد سے جہاں ستیانہ روڈ پر پروسیسنگ ملز میں وائلر کو آکھ لگ گئی ہے اور اس وقت فائر برگیٹ کی چھے گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہیں آگ پر قابو پانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فائر فائٹرز اس وقت آگ پر قابو پانے کی کوششیں کر رہے ہیں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ دنیا نیوز نعیم کیسر سے نیوز نعیم کیسر کہیے گا آگ کی شرطت کے حوالے سے کیا بتایا کیا ہے فائر برگیٹ حکام کی جانب سے اور مکمل طور پر قابو پانے میں اس آگ کو کتنا وقت لگے گا یہ آگ کے اوپر ابھی تک قابو نہیں پایا جا سکا بلکہ آگ جو ہے وہ مسلسل باڑ رہی ہے کیونکہ یہ فرنس آئل کا یہ آگ لگی ہوئی ہے اور یہ فرنس آئل کا تھا جس کو جلایا گیا تو آگ جو ہے وہ ایک دھماکہ ہوا اس کے بعد آگ بڑک اٹھی ریسکیو کی چھے گاڑیاں اس کے علاوہ سیول ڈیفنس اور اس کے علاوہ فائر برگیٹ کی جو گاڑیاں وہ یہاں پر پہنچ ہوئی ہیں امدادی سرگرمیاں جا رہی ہیں لیکن ابھی تک آگ کے اوپر قابو نہیں پایا گیا تین مزدور جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں اس آگ کے وجہ سے جن کو یہاں پر فرسٹیٹ دی گئی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر راستہ جو ہے وہ بڑا دشوار گزار ہے جس کی وجہ سے ریسکیو کو یہاں پر پہنچنے میں مشکلات کا سامنا ہے اور آگ جو ہے وہ ابھی قابو میں نہیں آ رہی آگ بڑھتی جا رہی ہے اہل اراکہ کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے جو کہ اس پروسیسنگ میل کے خلافے سے جاج کر رہے ہیں ان کا ہی کہنا کہ یہاں پر کوئی نہ جلایا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر آئے روز آگ بھی لگتی ہے اور ان کے جو مکین ہیں یہاں پر وہ سانس کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں